اجازت دیں اللہ حافظ تو جو میں آپ کو طریقہ اجاز میں بتاؤں گی وہ بھی بہت نایاب ہے اس طریقے سے اگر آپ مکمل طریقے سے اگر آپ عملیات کو کرتے ہو یعنی کہ اس عمل کو کرو گے تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی اور بہت ہی نایاب ہے آپ جب یہ عمل کرو گے تو آپ نے لوگوں کی مدد فی سبیل اللہ کرنی ہے ان سے کوئی پیسے یا کوئی ایسی چیز نہیں لیں گے طریقہ اس کا یہ ہے کہ پہلی اگر آپ انہیں چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو بغیر زکاپ کی سمبل کو کرنا چاہتے ہیں پہلے میں آپ کو اس کا طریقہ بتاؤں گی پھر زکاپ کیسے ادا کرنی ہے پھر میں آپ کو اس کا بھی طریقہ سمجھاؤں گی سب سے پہلے آپ آیات مدارکہ سننے یعنی عزائمت سننے جو پتائی جاتی ہے وہ سننے جو الفاظ ہیں تو سب سے پہلے آپ نے پنہ کیا ہے آیت القرصی دل ہزاری یا علی تیری سواری جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل حاضر شو حاضر شو حاضر شو دوبارہ ہور سے سنے آیت القرصی دل ہزاری یا علی تیری سواری جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل حاضر شو حاضر شب حاضر شب اب اس کو روانگی سے آپ پڑھیں چھتاک پر جب آپ روانگی سے پڑھیں گے یہ لفظ خود بہت خوبصورتی سے ادا ہوں گے اور آپ کو پڑھنے بھی بھی آسانی ہوں گے آیت الگرسی دل ہزاری یا علی تیری سواری حضرت جبرائی اسرائیل نکائی اسرافیل حاضر شب حاضر شب جو فرشتہ کے نام ہیں وہ اگر آپ سے پڑھائیں آگے جیسے جبرائیل نکائیل اسرافیل اسرائیل آگے پیچھے ہو جائیں رسم میں کوئی مسئلہ پر لیکن کوشش ہی کیجئے گا مکمل دل کے ساتھ پڑھیں آیت الگرسی دل ہزاری یا علی تیری سواری جبرائیل نکائیل اسرافیل اسرائیل حضرت شب حضرت شب حضرت شب ٹھیک ہے اب آپ نے طریقہ سنیں اگر آپ بغیر زکاں تدا کیے ہوئے یہ عمل جو پر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کسی بچے کو یا بچی کو لینا ہے دس سے بارہ سال کی عمر کا بچہ یا بچی ہو اگر بچی پاسم گئے کمرہ بلکل ساف سترا ہو بلکل کوئی چیز اس کمرے میں نہ ہو روشنی اس میں کم ہو اگر روشنی آپ کو زیادہ لگتے ہیں تو مد اپنی کی روشنی یا پھر چراغ کی روشنی یا پھر زیرو بلکل آپ استعمال کریں گے ٹھیک ہے اور جو عمل کرنے والا بہن بھائی ہے وہ بچے کو بالکل پاک صاف وضو کروا کے یا نہلا اگر نہ پاک گیا بچے کہ گندگی ہو یا کوئی اثر اچھا تو یہ ہی ہوتا ہے کہ بچے کو نہلا دولا لیں ٹھیک ہے اچھے درہ پاک صاف کر لیں تو چند عدد غلاب کے پھول پاس رکھیں ایک تاؤ تازہ برفی ایک تاؤ تازہ برفی سفید برفی تازہ اپنے پاس رکھیں اور جو بچے اس کو آپ نے وضو کروایا ہے پاک صاف مہلایا دولایا ہے اس کو اپنے پاس بٹھا لیں اس کے دائیں گھوٹے پر حاضراتی سیاہی آپ لگائیں جو کفور سے پیار کی جاتی ہے حاضرات سیاہی آپ استعمال کریں انگوٹھے کے ناخون پر یا پھر جو ہے ہٹھیلی کے اندر دائرہ بنا دیں ٹھیک ہے تو کوشش یہ کریں پہلے انگوٹھے کے ناخون پر بنائیں ٹھیک ہے اس پہ حاضرات کی مجد بھی حاصلی ہوتی ہے تو اول آخر جارہ جارہ مطبع دروہ ابراہیمی بڑھیں دروہ شیف پڑھیں اور جو نہیں اترہ ازائمت آپ کو پڑھ کے سنائیں آٹل کرسی دل ہزاری یا علی تیری سواری جبرائیل مکائل اسرافی اسرایل حضر شو حضر شو حضر شو ٹھیک ہے یہ آپ نے ایک سو ایک بار پڑھ کر بچے کے پر دم کرنا ہے ایک سو ایک بار دین یہاں پڑھ پاؤگے تو بچے کو یہ بچی کو کوشش کیجئے گا بچہ بچی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا پھر بھی جو بچی ہوتی ہے یعنی لگتی ہوتی ہے اس میں جو قوتیں آہ ہوتی ہے روحانی قوتیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے کوشش کیجئے گا دونوں میں سے کوئی بھی ہو بچے بچے ایک ہی مطلب ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں گناہوں سے پاک ہوتے ہیں آپ لازمونی ان کے پر دم پہلے بغیر ذکرات کے بچے کو بٹھا لیجئے گا تو چند ہی لمحوں میں جو حاضرات مقلین ہیں ان کا نصول ہوگا تو جس سے آپ اپنی خل مشکل جسم کی امموں کے بارے میں سو فیصد دروست معلومات حاصل کر سکتے ہیں جب آپ اپنی مکمل حاضراتیں مکمل کر لیں تو دیکھیں جب بچے کے پر حاضری ہوتی ہے تو سب سے پہلے بچے کو کہنا ہے غور سے اس جگہ پر دیکھتا رہے اس کازل میں دیکھیں جیسے جیسے بچہ کازل میں دیکھتا جائے گا بچے کو اس کازل میں روشنی آنا شروع ہو جائے گی جب روشنی آنا شروع ہو جائے گی تو ٹی وی کی سکرین یہ میں ویڈیو کی طرح جیسے جیسے آپ اس وقت ویڈیو کو واش کر رہے ہیں بلکل اسی طرح اس کے اندر بھی دائرے کے اندر یہ ناخن کے پر چلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہاں پر جو ہے بزرگانی مطلب کے مقلین یعنی کہ کوئی بزرگ ہوں گے یا پھر کسی شخص کی چہرے مبارک مظرانی لگ جاتا ہے ٹھیک ہے وہ پھر آپ سے بات کرتا ہے پیارا سا باغ ہوتا ہے اور باغ کے اندر وہ مطلب کے جگہ بنی ہوتی ہے وہاں پھر بات کر رہی ہوتے ہیں آپ سے یہ زیادہ اس لئے میں بتاؤں گے تفصیل سے کیونکہ جہرہ میں ان امیاد کو کر چکی ہوں تو یہ نہ ہو کہ مجھ سے جو میں نے جہرہ ذکات دا کی ہیں تو مجھ سے یہ دور نہ ہو جائیں میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ یہ مجھ سے دور ہو تو آپ بھی کوشش کیجئے کہ جب آپ اس چیز پر فیاضہ کر لیں اللہ بھا بھا آپ کو اس کا فیاضہ کا فرما دے تو آپ بھی کسی کو اپنی بارے میں اس قسم کی کوئی بات نہیں بتائیں گے میں صرف اور صرف اپنے سبسکرائبر کو چاہتی ہوں کہ وہ دل چھوٹا نہ کریں ٹھیک ہے کریں انشاءاللہ ضرور کامی آپ ہوئے آنے والے دنوں میں آپ کو مکمل عامل کی تربیت دی جائے گی جتنا مجھ سے ہو سکا میں آپ کی مدد کریں گی یہ بھی میری والے صاحب نے کہا ہے کہ آپ ان کو عامل بننے کی تربیت دو جو ایک اسلامی طریقے سے ہوتی ہے جو عامل کہا جاتا ہے جس کو ٹھیک ہے وہ میں آپ کو ضرور تربیت دوں گی عامل کیا ہے آج کل کی عامل اور ان عامل میں کیا فرق ہے وہ بھی آپ کو مکمل بتا جائے گا آج کل جو عامل ہوتا ہے ولی ہوتا ہے عامل ہوتا ہے ولی ہوتا ہے عاملہ ہوتی ہے ولی ہوتی ہے عاملہ ہوتا اللہ کا اتنا پیارہ ہوتا ہے جس طرح جس طرح مدرسے کے اندر ہر کوئی نہیں داخل ہو سکتا مدرسے میں وہی بچے داخل ہوتے ہیں جس کے اوپر اللہ پاک ستر دفع رحمت کی نظر ہو اللہ پاک اپنے بچوں ون بچوں کو مدرسے میں داخل کرتے ہیں جن کے اوپر اللہ پاک ستر دفع رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں وہ بچہ مدرسے میں داخل ہوتا ہے عام بچہ کوئی نہیں داخل ہوتا اس کو ہی اللہ کا اپنی خدمت کے لئے چنتے ہیں جو اس کا حق دار یا اللہ کا اس کے بر اللہ کی رحمت ہوتی ہو تو آمین ولی ہوتا ہے آمین میں بزرگی ہوتی ہے وہ آمین کیا جو لالج جالل جنہ خور یہ کیم مانے کہ میں نے یہ تمام ویڈیوز میں نہیں بنانا چاہتی تھی لیکن وجہ جو آج پل چل رہا ہے ان چیزوں کو صرف مدر نظر رکھ کر یہ ویڈیو رہے آج میرے پاس سسکرائبر کم ہیں لیکن جو میرے پاس ہیں میرے لئے وہ خزانہ ہے میرے لئے وہ نمت ہے کیونکہ وہ میری باتوں کو سنتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ یقین مانے میری ویڈیو کو دیکھتے رہیں ایک نہ ایک دن اگر میرے میرے ہوا تو اللہ کے کرم سے میری دعائیں ہیں آپ لوگوں کے چاہتے ہیں ٹھیک نہ ایک دن آپ ولی اور بزرگ اور فقیری میں آجائیں گے انشاءاللہ آپ لازمہ یہ عمل کریں عمل سے ہی برکت ہوتے ہیں اچھا اب بہت لمبی بھی اچھا مجھے معاف کرتے ہیں ایک بیعت میں آپ سے دوبارہ کرنا چاہوں گی کہ میں بیچ میں آپ کو سمجھاتی بھی ہوں تھوڑا سا تو اس کے لئے معافی چاہتی ہوں ٹھیک ہے اب آپ نے اپنے یہ جو زکاعت ادا کرنی ہے اکیس دن کی زکاعت ہوگی جو آیات ہی نسکورہ میں نے آپ کو بتائی ہے وہ آیات آپ پڑھیں گے جو عزائمت میں نے بتائی ہے وہ عزائمت جو سنائی ہے شروع میں وہ آپ پڑھیں گے سکرین کے پھر بھی چل رہی ہے وہ آپ نے اس کی زکاعت ادا کرنی ہے ٹھیک ہے زکاعت اکیس دن کی ہوگی نوچہ مجمعیرات کو پرہیز صرف اور صرف جمالی کے ساتھ آپ کریں گے پرہیز جمالی کے ساتھ آپ یہ مکمل آیاتیں ہیں یہ پڑھیں گے ٹھیک ہے اور ایک بات یاد رکھئے گا کہ آپ نے جو طریقہ حاضرات کے عدابوں میں ہیں جو طریقہ آپ کو بتائی ہے کہ بلکل بیسے کوئی پاک ساف ہو اگر بتائی ہے پاس سلگایا کریں اچھے طریقے سے مدغوش ہو کے اپنے آپ کو بھول کر اللہ کی یاد کی طرح بسم اللہ کو پڑھیں تو خدا کی قسم آپ ضرور کامیاب ہوگے اللہ رب والیلسط آپ کو ضرور کامیاب کریں گے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور میرے رب کی تمام مخبتیں رحمتیں نعمتیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے آپ کیجئے گا اکی زن کے بعد مغرب سے کچھ دے پہلے اسی طرح جو بچے کے ساتھ آپ میں طریقہ اختیار کیا ہے وہی طریقہ اختیار کریں ضرور کامیاب ہوں گے اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال دکھئے گا لعاوں میں یاد رکھیں اللہ پاکہ آپ کو کرنے کی تفیق عطا فرمائیں اجازت دیں اور اگر کوئی مسئلہ ہے پریشانی ہے اگر کوئی نجی مسئلہ ہے اس کے بارے میں بھی آپ کمرس بوکس میں بتا سکتے ہیں ای میل ہر ویڈیو جو ڈسکرپشن ہے وہاں پر دیئے گئے وہاں پر بھی آدھات پیش سکتے ہیں پر تہلی میرے چینل کو سسکرائب کریں آپ کا بہت بہت شکریہ اجازت دیں اپنا خیال لکھئے مال رحیم قل هو الله احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد تیارے سسکرائبے اور تیارے پہنوں دھائیو اگر آپ مدرسے کے لئے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا محسوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے اتیات اور صدقوں خیرات اس ای میل پر آپ راتب ہو کے کہ ہمیں دیت سکتے ہیں ایک حدیثے پر میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو قرص کے اور اس قرص کے پدلے مجھ سے بھر بھر کے جو لیا لے کہ تم گنبوں کے دانے کے نہیں دہتے کہ تم ایک دانہ گنبوں کا بھگاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے پدلے بانیوں ہیتے ہو بانیوں یعنی کہ کبھی آپ نے گنبوں کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانہ گنبوں کا زمین میں دیتے ہو تو اس کے پدلے کتنا بڑا موباعر نہیں کرے ہیتے ہوگا iellہ صلی اللہ کا لنے کتنا کے دانے سے اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے عوض باللہ حمد شہیدوان الرجیم عوض باللہ الرحمن الرحیم ہم معذرت ہوں ہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فلکی مسئلہ کیا مذہب کے ماننے والوں کی دلازاری ہوتی ہو ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مذہب صرف وصرف دکھی اور پریشان اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف منچانا اور جتنی بھی انویات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سلیے گئے ہیں ان کی عصد کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے اور شرائط منبر ایک میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکار یعنی کہ عمل اجازت کا طریقہ لازم ہے عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو تین دین تک آپ ایک وقت کا کھانا کھنائیں گے کہ کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں دس کیلوں گندن کی قیمت کے برابر کچھ رقم سبکہ کریں گے اور یا چھے کلو چینی اشراط کو دال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے شرائط نمبر دو ملے سب سے پہلے اگر جس ام نے بتایا گیا ہو کہ نو چندی جمعیرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو نو چندی جمعیرات کو شروع کرنا ہے تو آپ نو چندی جمعیرات کو ہی شروع کریں گے جس میں نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں عمل کو ایک سی طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یہ بتایا جاتا ہے آپ اس میں ردو بدر نہیں کر سکتے فاضح رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کی پہلی تاریخوں کی تین تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعیرات آتی ہیں اس کو نو چندی جمعیرات کہتے ہیں اگر پہلی تاریخوں میں ایک دو تین تاریخوں میں جمعیرات آتی ہیں تو وہ جمعیرات نو چندی جمعیرات نہیں کھلائے گی وہ عام جمعیرات کہنائے گی بلکہ اس کے بعد جو جمعیرات آئے گی چاہے وہ چار دن زیادہ آئے پان دن زیادہ آئے تو وہ نو چندی جمعیرات کھلائے گی یہ آپ کو فاضح کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے اس میں کسی قسم کی غلطی کی کنجائش نہ ہو جمعیرات آئے گی جس میں جلالی کہاں گیا ہو جلالی کریں جمعیرات آئے گی جلالی پرحیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ پہ ساتھ شیئر کر سی گئی ہیں آپ ہمارے چینل پہ جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں مکمل پرحیز اور شرائط وہاں پر پوسٹ کر دئیے گئے ہیں ایسے بھی سکرین پر چلا دئیے گئے ہیں پرحیز جو جلالی ہے اور جمعیرات آئے گوشت بچھلی، انڈا، دودھ، دہی، لسن، پیاز یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے گوشت، انڈا، بچھلی، دودھ، دہی، لسن، پیاز اور سرکہ، میوہ، پھل، ہر قسم کا نشا ہم دستری کرنا، سرکے بار پٹھوانا موزے، وغیرہ، بستر پر کسی غیارتی سونا جانور کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز پر استعمال کرنا جسم کا جسم کو چھونا دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز پر استعمال نہ کرنا پرہیز جلالی میں آتا ہے ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک، پانی، ابلی ہوئے چاول یا قدود صرف کھا سکتے ہیں یہ تھلو یا تھلو کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلہ کھا سکتے ہیں تھوڑا ایک عالی سیت کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے ہیں پٹھوانی سبزی میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی stubزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے پرہیز جملی میں صرف آپ جو کے آٹے کی روٹی یا پھر زیتون کے تیر کو استعمال کر سکتے ہیں اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کریں گے کیونکہ تذکیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یہ عمل بے فیض ہے واضح رہے عمل کی کامیابی کا انصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامل کا امکان کم ہوگا یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینے چاہیے عمل میں جس میں آپ کو حسار کہا جائے حسار کریں جس میں آپ کو حسار نہ کہا جائے اس میں حسار نہ کریں اگر آپ جس عمل میں حسار کہا گیا ہے اگر آپ حسار نہیں کرتے تو ریجل کا نقصان ہوتا ہے فجد کا خطرہ ہوتا ہے ان چیزوں سے دور ہے فجد کی دعا رجالِ غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ تیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے اگر آپ لوگی دسکرپشن میں تمام ویڈیو کی لنکس ہیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ تمام ریجت کی دعا ویرہ بھی سن سکتے ہیں حسار کے لئے ایک بار سورہ فاتحہ آیت الکرسی اور تین بار چارکول پڑھ کر کسی چاکو یا خنجر سے آپ دائرہ دھینچے اور اسے حسار کہتے ہیں یہ حسار ایک مضبوط کھیلہ ہوتا ہے اور آپ کی افاظت کیلئے ہوتا ہے جس میں حسار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو اور وہی اختیار کریں گے عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راست رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہیں اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بھی بات ہو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا عمل مکمل راستاری سے کریں اگر آپ راست کو افاظت کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو تو عمل میں کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی اپنا قریب دوست میں ہیں رشتے راست بھائی ماں باپ کسی کو بھی اپنی عمل کا نہ بتائے اور نائم سے ذکر کریں ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا عمل کوئی لوگ نہیں کر سکتے عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا واضح رہے سیگریٹ پاند ساریہ کتکہ ہیرون چرس افیون شراب ہر قسم کی کوئیٹر آپ تمام چیزیں سے پرخیر کریں گے عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا کوئی سیگریٹ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تین مہینے تک اس چیز سے پریست کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے طریقہ بتا دیا لیا ہے اگر آپ جائز مقصد کے لئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں اگر آپ مقصد کے لئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کی حق آپ ہوں گے درستے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے اجازت دیں اپنا قرآن رکھئے گا آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں اللہ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والے ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ